تین برس گزر گئے سرویسز اسپطال کی ایمارائی مشینز فال نہ ہو سکی اسپطال کے علاج کے لیے آنے والوں کو مشکلات کا سامنا مہنگے داموں نیجی لیبورٹریز سے ٹیسٹ کرانے پر مجھور پی ایش ڈی تھیسز منظوری کے لیے بیرون ملک بھیجنے کی شرط ختم پی ایش ڈی کا میار متاثر ہونے کا خطشہ پاکستان کی جامعات میں تائینات پروفیسرز کو ٹیسٹیز چیک کرنے کا اختیار سونک دیا گیا کرونا کے حملوں کی شدت کم نہ ہو سکی سوبے میں مزید پانچ سو نو نئے کیسز ریپورٹ شہر میں تین سو گیارہ افراد میں وارس کی تزدیق لاہور میں سات مریض جان سے گئے شہر میں مہنگائی کا سونامی آؤٹ آف کنٹرول اشہ خورونوش کی قیمتیں آسمان پر چینی پھر ہاتھ سے نکل گئی ایک ہفتے میں دو بار سنسری مکمل کر لی شہری پریشانی کا شکار ہر چیز دیکھیں نا مہنگی ہوتی جا رہی ہے چینی جو ہے اس کا ریڈ بھی ڈبل ہو گیا ہے گوزمارا کی استعمال میں آنے ہو گئے یہ وہ کمکم اتنی زیادہ مہنگائی نہیں ہونی چاہیے بندہ سے چلو کم اتنی دو ٹائم کا کھانا تو سکون سے کھا سکے حکومت کی اتنی مہنگائی ہو چکے جس کے لئے سے میں نائند کلاس میں پرتا تھا اچھے کاسی میری تلیم تھی اور مہنگائی کی وجہ سے میں سکول چھونا پڑا ٹریلینگ کا کام شروع کیا ٹریلینگ کی سوچا تھا کہ کام کریں گے اور گھر میں پیسے آئیں گے اتنی مہنگائی ہو چکے جس کے لئے سے ہم کھانا بینا بھی نہیں سکا پا رہے حکومتی دعوے دھرے کے دھرے گلیا اور بازار ہیں کچھرے سے بھرے شہر کے متعدد علاقوں میں زیرو ویسٹ آپریشن ناکام گلبرگ میں بھی مکمل صفائی نہ ہو سکی اپوزیشن کے بیانیے کو کارکردگی سے رد کرنے کا پلان پنجاب حکومت کا سال دو ہزار بیس کی رپورٹ عوام کے سامنے رکھنے کا پیسلہ وزیراعلا نے وزرہ سے ہفتے میں رپورٹ مانگ لی وزیراعلا پنجاب سے ڈاکٹر فردوس آشک آوان کی ملاقع پی ڈی ایم کا بیانیہ شرنگے سطرار بھرپور جواب دینے کا فیصلہ عثمان بزار کہتے ہیں ہم نے کارکردگی کے ذریعے پی ڈی ایم کو کلین بولڈ کر دیا ٹاؤن لیول سے آپ سب اس لوگ اس چیز کے گواہ ہیں کہ کس قسم کے سرکاری وسائل کے اوپر قابض کی ہوتے ہیں چاہے وہ کسی سی این جی سٹیشن کی مد میں ہے کسی پیٹرل سٹیشن ہے کوئی پلازا ہے کوئی سرکاری زمین کے اوپر قبضہ ہے زرعی زمین کے اوپر قبضہ ہے وسائل کا بے دریغ آپ جو استحصال کرتے ہیں وہ سیاستی اسٹر سوخ والا انسان کرتا ہے جب آپ سے آپ کی جواب نہیں ہو رہی ہے تو آپ کو بہت تکلیف ہو رہی ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک ہیں دونوں نے ہی این آروں لیا وزیراعظم سیاسی اشرافیہ کو نہیں چھوڑیں گے مشیر داخلہ شہزاد اکبر کی میڈیا سے گفتگو کہا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا بیانیاں صرف لوٹ مار ہے اگر آپ کا علم جو ہے وہ عباسی صاحب ہی بتا سکتے ہیں کیونکہ ان کو جن کو یہ نہیں پتا کہ ان کے ایم پی ایس کو فون کرنے والے کون ہیں تو ان کے گھر کے اندر سے ہی ایک خاندان سے جوتیوں میں دال بٹنا شروع ہے سینٹ کا الیکشن جو ہے کیونکہ ہر ایک کا اپنا امیدوار ہے تھانا اور کچہری کی سیاست ختم ہو رہی ہے ماضی میں سرکاری خزانہ خالی رہتا تھا اور پٹواریوں کی جیپ میں پیسے جاتے تھے فردوس آشک آوان کی گفتگو بولی تبدیلی اب لوگوں کے دروازے پر دستک دے رہی ہے آمدن سے زائد اساساجات کا کیس خواجہ آصف احتساب عدالت میں پیش خواجہ آصف کا دوسری مرتبہ بھی جسمانی ریمان منظور 22 جنری کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم خواجہ آصف نے میڈیا کے سوالات پر چپ سادلی کہتے ہیں اب حراست میں ہوں اس لیے کچھ نہیں بول سکتا سینٹ انتخابات کا کیا بنے گا کچھ پتا نہیں جو میٹنگ ہو رہی ہیں جو چیئرمن کا پرابیٹر ہے ان کو میٹنگ پر بلانے کا اس کی بھی اجازت نہیں دی جارہی یہ سوائے ویکٹرمائزیشن کی اور کوئی نہیں ہے اور سوائے نون سب سے پہلے اس کے بعد پر پیبل پارٹی اور مارکیوں کی باری آ رہی ہے حکومت میں کوئی کرپشن نہیں ہے حکومت میں کوئی کرپشن نظر نہیں آ رہی نیپ کو نہ جو ان کے پینڈنگ کیسز ہیں جو اپلیکیشن پڑی ہیں اس کے اوپر پروسیس ہو رہے ہیں تو اس سے صاحب ظاہر ہوتا ہے کہ سوچ کیا ہے خوجہ آصف کی گرفتاری سیاہ سے انتقام پیڈی ایم کی تحریک کو ناکام بنانے کی کوشش ہے سردار آیا سادے کی میڈیا سے گفتگو کہا یہ وقت گزر جائے گا لیکن جو کر رہا ہے وہ بھٹے گا زمین انتخابات کا معاملہ مسلم لکڈو نے سیالکوٹ اور گجرہ والا کی امیدواروں کی منظوری دے دی انے پچھتر سے نوشین افتخار گجرہ والا کے صوبائی حلقہ 51 سے تلت منظور چیمہ امیدوار مریم نواز خود انتخابی مہم چلائیں گی پنجاب حکومت کا انڈسٹری کے لیے بڑا اقدام وزیراعظم عمران خان 15 جنوری کو دورہ لاہور کے دوران انسپیکٹر رجیم کا استطاق کریں گے نئے نظام کا مقصد سنتی مراکس کا اعتماد بحال کرنا ہے ہمیں اختلاف رائے کو تحمل سے برداشت کرنے کی ضرورت ہے گورنر پنجاب چوہدری سرور کا معروف صحافی روف تاہر کے تازیت ریفرنس خطاب کہا روف تاہر کے خدمات ناقابل فراموش ہیں وزیر قانون پنجاب راجہ بشارت کی زیر صدارت اجلاس سیکرٹری کوپریٹیوز سیکرٹری خزانہ اور متعلق افسران کی شرکت منجمد فنڈز کی استعمال کے لیے قانونی ترامیم لانے کا فیصلہ جو کام کرے گا وہی ویسٹ منجمنٹ کمپنی میں رہے گا کامچور اور نکمے اہلکاروں کی کمپنی میں کوئی گنجائش نہیں میاں اسلم اقوال کا الڈبلیو ایم سی ورکشاپس کا دورہ ورکشاپس میں کھڑی کمپنی کی ناکارہ گاڑیوں پر اظہار برہمی شہباز شریف کو جیل میں طبی سہولتیں دینے کا معاملہ پروسیکیوٹر کی جانب سے میڈیکل بورڈ سے متعلق جواب جمع احتساب ادالت نے سمات سولہ جنوری تک ملک بھی تلپی خوکھر پیلس ملحق کا تجاوزات ہٹانے میں رکاوٹ ڈالنے کا معاملہ سیشن ادالت نے لیگی رہنوما سیف البلوک خوکھر سمیت دیگر کی اوبوری زمانتوں میں 22 جنوری تک توسی کر دی پولس کو گرفتاری سے روک دیا معروف گلوکار شفاقت علی خان کی اہلیہ کرن شہزادی نے بچے کی بازیابی کے لیے ہائی کور سے رجوع کر لیا عدالت کا بچے علی زامن کو پیش کرنے کا حکم جسٹس انوار الحق پنو نے درخواست پر سمات کی پاکستان ریلوے پولس میں ترخی ہیں دو ہیڈ کانسٹیبلز کی اے ایس آئے رینک پر ترخی اے اے جی ایڈمن ملک محمد عطیق نے ترخی حاصل کرنے والوں کو رینک لگائے ایل ڈی اے کی غیر قانونی کمرشل تعمیرات کے خلاف کاروائی درطوباش چوک کے قریب غیر قانونی ورکشاپ مکمل طور پر مصمار ویلنشیا چوک کے بھی تجاوزات مصمار کر دی تھیں آئی جی پنجاب پولس انام غنی کی زیرے صدارت اجلاس پولس کے پیشہ ورانہ امور سے متعلق امور زیرے خور آئی جی کہتے ہیں معاشرے سے بدماشور قبضہ گروپس کا خاتمہ ولین ترجی ہے سیلکشن ہوتی ہے اور اسے شورٹ ٹورنمنٹ ہوتا ہے ان کی اپنی مجبوری ہیں یا ان کا اپنا تھوڑ پروسس ہوتا ہے کہ وہ کس طریقے سے اپنے پلیئرز کو سیلیکٹ کرتے ہیں دوسرا سوال کہاتا ہے کرونا کی وجہ سے قومی ٹیم اچھا کھیل پیش نہیں کر سکی ہمیشہ محمد آمیر کو سپورٹ کیا بالنگ کو چوکار یونس کی میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں محمد آمیر اچھے کرکیٹر ہیں الزامات لگا کر دکھ پہنچایا اور انگلنڈ کی نمبر ون کیات سروس مائی لفٹ کی لاہور میں انٹری ہو چکی ہے مائی لفٹ کی جلد ہی زندہ دلوں کے شہر میں سروس کا آغاز ہوگا کیپٹنز کی ریجسٹریشن شروع ہو چکی ہے موسیقی